ہلو پیارے بچوں آپ سب ہی کا اپنا یوٹیوب چینل وائی جار اس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے یوپی بورڈ کا موڈل پیپر جو کی امر انجھ آلم میں آیا تھا تو آگے چلتے ہیں پرشنمبر ایک کی اور تو پیارے بچوں پرشنمبر ایک کا کاخند آپ سے کہہ رہا ہے کسی سب دکوش میں پائے گئے چھوٹے اچھروں کو پڑھتے سمیں آپ نمی لکھت میں سے کون سا لینس پسند کریں گے پہلا آپسن کہہ رہا پیارے بچوں پچاس سنٹی میٹر فوکس دوری کا ایک اتر لینس دوسرا ہے پچاس سنٹی میٹر فوکس دوری کا ایک اوتر لینس تیسرا ہے پانچ سنٹی میٹر فوکس دوری کا ایک اوتر لینس اور ڈی ہے پانچ سنٹی میٹر فوکس دوری کا اوتر لینس اوتر لینس تو پیارے بچوں آپ کو سمجھنا ہے جس لینس کی فوکس دوری سب سے کم ہوتی ہے اس لینس کی چھمتہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جس لینس کی فوکس دوری سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لینس کی چھمتہ کیا ہوتی ہے سب سے کم ہوتی ہے پیارے بچوں آپ بتائیے اگر آپ کے نیتر سے وستو کم دوری پر رکھا گیا ہے تو آپ اس وستو کو اچھے طریقے سے اس اچھر کو اچھے طریقے سے آپ پڑ سکتے ہونا یعنی جس لینس کی فوکس دوری کم ہوگی اس کی چھمتہ اتنی ہی زیادہ ادھک ہوتی ہے تو پیارے بچوں ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا تیسرا سہی ہے پانچ سنٹی مڈے فوکس دوری کا ایک اتلین سن جو کی ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا تیسرا سہی ہے تو پیارے بچوں مید کرتے ہیں پس نمبر ایک کا آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں خواب سے کہہ رہا ہے پیارے بچوں جب کانچ کے پیرج میں سے شوید پرکاس گزرتا ہے تو اس پیکٹرم میں کس رنگ کی کردک کے لیے بچلن یونتم ہوتا ہے تو پہلا آپسن ہے لال دوسرا ہے نیلا تیسرا ہے ہرا چوتھا ہے بیگنی پیارے بچوں آپ کو دھیان دینا ہے جب شوید پرکاس کسی پرکاس سے گزرتا ہے تو وہ اپنے اویوی سات رنگوں میں ویبھک تو ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرکاس کا بڑ بچھے پڑ گئتے ہیں پیارے بچوں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہے جب کانچ کے پرکاس سے شوید پرکاس گزرتا ہے تو کس کردک کا بچلن سب سے کم ہوتا ہے تو نیونتم کا مطلب کم ہوتا ہے لال ہوگا نیلا ہوگا ہرا ہوگا بیگنی ہوگا تو پیارے بچوں ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا پہلا سی ہے لال یعنی جب شوید پرکاس گزرتا پریجم سے ہے تو سب سے اوپر رہتا ہے آپ کا کیا لال رہتا ہے اور سب سے نیچے رہتا ہے آپ کا بیگنی تو اگر پیارے بچوں کہے اگر نیونتم گئے تو آپ کا لال ہوگا اگر ادھکتم کہے تو آپ کا بیگنی جو آپسن نمبر چوتھا ہو جائے گا گاپ سے کہے رہا ہے پیارے بچوں کسی چالک تار کا پرترود آر برابر دیا پانچوں اس میں دسملو جیرو پانچ ایمپیئر کی بددھار یعنی آئی کا مان دیا دسملو پانچ دیا ہے بددھارہ پروائیت کرنے اتپنوی بھوانتر کمان کیا ہوگا تو پیارے بچوں آپ کو دھیان دینا ہے یہاں سے بھی برابر افارمولہ ہوگا آئی انٹو آر ہوگا پیارے بچوں جبکہ آئے کمان کیا دیا ہے جیرو سملو پانچ دیا ہے آر کمان کتنا دیا پانچ دیا یعنی پچوہ پچیس یعنی دسملو کے بعد ایک انکہ آجائے دسملو پانچ ان چاروں اپسن میں اپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے دو دسملو پانچ جبکہ ویبھوانتر کا مطر کیا ہوگا پیارے بچوں بولٹ ہوتا ہے جسے ہم وی سے لکھتے ہیں تو پیارے بچوں مید کرتے ہیں پس نمبر آپ سمجھ گئے ہیں گھاپ سے کہہ رہا ہے تامے کے تارگی ایک آیتہ کار کنڈلی کسی چمبکی چھیتر میں گھڑی گد کر رہی ہے اس کنڈلی میں پریریت وددھارہ کی دشا میں کتنے پریبھرمڑ کے پششات کتنے چکر کے بعد پریورتن ہوتا ہے تو پیارے بچوں پہلا آپسن کہہ رہا ہے چوتھائی دوسرا ہے آدھے تیسرا ہے ایک چوتھا ہے دو تو پیارے بچوں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے تامے کا تار تار کس کا پیارے بچوں ہیں تامے کا تار جو آیتہ کار کنڈلی کسی چمبکی چھیتر میں گھوانے جاتا ہے گد کرتا ہے تو اس کنڈلی میں پریریت وددھارہ کی دشا کتنے پریبھرمڑ کے پششات چوتھائی ہوگا یا آدھے ہوگا یا ایک ہوگا یا دو ہوگا تو پیارے بچوں ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا صحیح ہے آدھے یعنی ایسی آپ کریں ایک آدھے چکر یہ ہوا پورا یہ ہو گیا آدھے چکر آدھے چکر کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا پریبھرمن کیا ہوتا ہے آپ کا آدھے یہ ہوا آدھے یہ ہوا پیارے بچوں یعنی آدھے چکر کے بعد کنڈلی میں پری رو دھارک کی دشا پریورتن ہوتا ہے جو کی ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا سئی ہے نمبر دو کے کامے کا آپ سے کہہ رہا ہے اس نیل کا آپ ورطن سمبندھے نیم لکھئے چلتے ہیں اس پرشن کا اتر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو پیارے بچوں پرشن نمبر دو کا کہہ رہا ہے آپ سے اس نیل کا آپ ورطن سمبندھے نیم لکھئے تو پیارے بچوں اس میں ہم لکھیں گے کہ انہی دو مادہموں کی بیچ اپورتن میں ایک اوڑے پرکاش کے لیے آپ تن کون کی جا جسے سائن کہتے ہیں تتہاں آپ ورطن کون کی جسے ہم سائن پرس پر سمانپاتی ہوتے ہیں اسے سنیل کا نیم کہتے ہیں یعنی آپ تن کون کی جا آپ ورطن کون کی جا سدی ایک انپاتی نیتان کو ہوتا ہے جسی ہم سنیل کے نیم سے جانتے ہیں یعنی پیارے بچوں یہاں سے سائن آئی سمانپاتی سائن آر ہوگا پیارے بچوں سمانپاتی نیتان کا مطلب یہ ہوگا ہم آئی کمان کم کریں گے تو آپ ورطن کون کا بھیمان کم ہوگا اگر آئی کمان بڑھا دیں گے آئی ہے کا آپ کا آپ تن کون ہے جبکہ آر کیا آپ کا ہے آپ ورطن کون ہے سمانپاتی نیتان کا مطلب یہ ہوگا پیارے بچوں آئی کمان کم کریں گے آر کا بھیمان کم ہوگا آر کا بھیمان بڑھاؤ آئی کا بھیمان کیا ہوگا بڑھ جاتا ہے تو پیارے بچوں جب یہاں سے پرپورشنل کا سمبل ہٹتا ہے تو یہ تانگ جڑ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپورتنانگ یعنی ہمیں ین کمان نکالنا ہے تو پیارے بچوں ین برابر ہو جائے گا سائن آئے تو ین کے ساتھ سائن آر گوڑے میں ہے آ جائے گا آپ کا بھاگ من اور تھا تھی یہاں سے ین برابر آپ کو ملا سائن آئے بٹے سائن آر سائن آئے بٹے سائن آر کو ہم کیا کہتے ہیں اس نیلک آنی ہم کہتے ہیں یعنی آپ تن کون کی جا آپ اور تن کون کی جا کے سمانپاتی ہوتا ہے جسے اس نیلک آنی ہم کہتے ہیں تو پیارے بچوں دوسرے خواب سے کہہ رہا ہے اتلینس کے سمجھ 2F ارثات 2F کیا ہے فوکس دوری پر اسٹھت وست کے پرتبیمب کی اسٹھتی ایو ام پر کرت کے کرد آر ایک کھیج کر بتائیے یا درشائی تو پیارے بچوں آپ کو دھیان دینا ہے اتلینس میں جب کوئی وستو پر تھم مک فوکس کا دگنے دوری پر رکھا جاتا ہے ارثات 2F1 پر رکھا جاتا ہے تو پیارے بچوں AB کیا ہے ایک وستو ہے جو کردے مک اچھ کے سمانتر جاتی ہیں وہاں لینس سے ٹکرانے کے بعد دو تی مک فوکس سے ہو کر گزر جاتی ہیں لیکن جو کردے پرکاشی کینڈر سے ہو کر جاتی ہیں وہاں سے ہو کر جاتی ہیں وہاں سیدھی چلی جاتی ہیں دونوں کڑے پیارے بچوں بندو BDES پر ملتی ہیں ارثات یہاں سے آپ کا ADES BDES کیا ہوا آپ کا پردبیم پرابط ہوا تو پیارے بچوں آپ بتائیے تو AB وستو کیا ہے اوپر رکھا گیا ہے نیچے کاٹ رہا ہے پردبیم نیچے بن رہا ہے جتنا بڑا AB وستو ہے اتنا ہی بڑا پردبیم آپ کو بن رہا ہے ارثات یہاں پر جو پردبیم بن رہا پیارے بچوں وہ آپ کو بن رہا ہے وستو بھی کھئے اور وستو کے برابر ہے جس میں لکھیں گے پیارے بچوں ہم اس دشاں میں اس تھے تو وستو کا پردبیم بو لینس کی دوسری اور ارثات دائیں طرف دگنی فوکس دوری پر وستو بھی کھئے وستو کے برابر بنتا ہے پیارے بچوں یعنی وستو پر رکھا گیا ہے نیچے کاٹ رہا ہے تو آپ کا اٹا کہلائے گا جتنا بڑا اے بی وستو ہے اتنا ہی بڑا اے ڈیس بی ڈیس پرابر ہو رہا ہے تو پیارے بچوں یہاں پر پرتی چھے دی کر رہا ہے اگر پرتی چھے دی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یا ہوگا تو یہاں پر جو پرتبیم پرابر ہو رہا ہے وہ پرتبیم باپ کا واسطوک پرتبیم با ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں آپ پرشنمبر دو کا کھا کھنڈ آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کھولے کا پرشنمبر دو کیے گا کھنڈ میں تو پیارے بچوں پرشنمبر دو کا گاپ سے کہہ رہا ہے مانو نیتری کی سمجھن چھمتا سے آپ کیا سمجھتے ہیں مانو یعنی انسان نیتری یعنی آنک مانو نیتری کی سمجھن چھمتا سے آپ کیا سمجھتے ہیں چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کا اتر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو پیارے بچوں پیش نمبر دو کا گاپ کے سامنے کہہ رہا ہے مانا و نیتری کی سمنجن چھمتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم لکھیں گے پیارے بچوں آوستکتہ انسار یعنی ضرورت کی انسار فوکس دوری کو گھٹانے یا بڑھانے کی چھمتہ کو نیتری لینس کی سمنجن چھمتہ کہتے ہیں یعنی ضرورت کی انسار فوکس دوری کو گھٹانے یا بڑھانے کی چھمتہ کو ہم نیتر لینس کی سمجھن چھمتا کہتے ہیں تو پیارے بچوں مید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کا پیش نمبر تین کے کامے آپ سے کہہ رہا ہے پیارے بچوں چاریس سنٹی میڈر چاریس سنٹی میڈر وقت تریجہ والے درپڑ کے سامنے دس سنٹی میڈر کے دوری پر ایک وستو رکھی جاتی ہے اس استتی میں وستو کا پرتبیمب کہاں پر بنے گا پیارے بچوں یہاں آپ کو دیا کیا ہے جو چاریس سنٹی میڈر دیا آپ کا عار کمان دیا ہے جو دس سنٹی میڈر دیا آپ کا u کمان دیا ہے پیارے بچوں بچہ درپڑے کے سامنے آواتل درپڑے آواتل درپڑے کے لئے f کمان اور u کمان دونوں رڈ میں رکھا جاتا ہے بچوں یہاں سے ار کمان چالیس دیا ہے ایدھے ار دیا ہے تو نکاح سکتے ہیں ار بٹے دو کی صاحبتہ سے تو آر کمان چالیس بٹے دو آپ کو مل گیا بیس بٹے یہاں جو درپڑ آوٹر ہے آوٹر درپڑ کے لیے پیارے بچوں جو فوکس دوری ہوگا وہ آپ کے رمے رکھا جاتا ہے وستو کی دوری کتنا دیا پیارے بچوں مانت دس سنٹی میٹر ہے تو پیارے بچوں یف دیا ہے یو دیا ہے تب درپڑ کے سوترے سے ہم وی کمان نکال سکتے ہیں فارمولہ ہوگا ون اپان یب برابر ون اپان وی پلس ون اپان یو پیارے بچوں یہاں سے یف اور یو کمان رکھا گیا اور آپ کے سامنے وی کمان نکالا گیا تو پیارے بچوں آپ سمجھ گئے ہیں یہاں سے وی برابر کتنا آگیا بیس سنٹی میٹر آگیا تو پیارے بچوں اس کے جو استحتی پردب میں کی ہے وہ کتنا ہے بیس سنٹی میٹر ہے تو پیارے بچوں میری کرتے ہیں یہ پرشن آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کر پرشن نمبر چار کے کامے تو پیارے بچوں پرشن نمبر چار کا تین کا اتھوہ پرشن آپ سے کہہ رہا ہے نکال دشتری دوست کسے کہتے ہیں اس دوست کے کڑا بتائیے اس دوست کے نیورڑ کے لیے آپ کس پرکار کا لینس پر یکت کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کا اتھر آپ کے سامنے ہم اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تو پیارے بچوں ہم یہاں ہیڈنگ کر کے لکھیں کالی پینسے نکال دشتری دوست اس میں لکھیں گے ایسا دشتری دوست جس میں نکال کی وستو میں اسپٹ دکھائی دیتی ہیں پرنتو دور کے وستو میں اسپٹ دکھائی نہیں دیتی ہیں اسے ہی نکال دشتری دوست کہتے ہیں اس دوست میں نکال بندو پچیس سنٹی میٹر سے کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نکھیں کالی پینسے لکھیں گے ہیڈنگ کارڑ اس میں لکھیں گے نمبر ایک کر کے نیتر لینس کی وقتہ بڑھ جائے جس سے اس کی فوکس دوری کم ہو جائے دوسرا لکھیں گے پیارے بچوں نیتر لینس اور ریٹنا کے بیچ کی دوری بڑھ جائے ارثات نیتر گولک کا ویاس بڑھ جائے اس کے بعد لکھیں گے ہیڈنگ نیوارڈ اس میں لکھیں گے اس کے نیوارڈ کے لئے پریوکتچسمیں میں آوٹر لینس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں نکر دشدوس کسے کہتے ہیں اس کا کرڑ اور نیوارڈ آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کر پیش نمبر تین کے خواب میں پیارے بچوں پیش نمبر تین کا خواب سے کہہ رہا ہے بردودھارہ کی اس میں پربھاو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کسی تار میں بردودھارہ پرواہد کرنے پر تار میں اتپن عسما کا سودر دھارہ تتھا پرت Roberto کے پدوں میں لکھی یعنی بردودھارہ پرواہد کرنے پر تار میں جو اتپن عسما ہوتا ہے اس کا سودر لکھنا ہے وہ بھی دھارہ آئی پرتربو آر کے پدوں میں لکھنا یعنی آئی اور آر کے پدوں میں اتپن اسمہ کو لکھنا ہے جبکہ اتپن اسمہ کو ہم یچ سے لکھتے ہیں چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کا اتر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہم بتاتے ہیں پیارے بچوں ہیڈنگ کریں گے کالی پین سے بیدو دھارہ کا اسمی پربھاو اسمیں لکھیں گے جب کسی چالت تار میں بیدو دھارہ پرواہد کی جاتی ہے یا کیا جاتا ہے تو وہ تار گرم ہو جاتا ہے اسے دھارہ کا اسمی پربھاو کہتے ہیں یعنی پیارے بچوں جب کسی تار میں دھارہ پرواہد ہوتا ہے تو تار گرم ہو جاتا ہے نا اگر تار گرم ہو جا رہا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے بددھارہ کا اسمی پربھاو کہتے ہیں تو پیارے بچوں اس کے بعد آپ سے کہہ رہا ہے وے بددھارہ کا مان گیانت کرنا ہے جبکہ دھارہ اور پرترود آر کے پدوں میں آپ کو گیانت کرنا ہے چونکہ پیارے بچوں یہاں ہم لکھیں گے دبلو برابر پ اینٹو تی دبلو کیا ہے وے بددھارے اور جا ہے جبکہ پی کا اس کے شکتی ہے تھییا آپ کا ٹائم ہے پی کے آئے پیارے بچوں بددھار ساملتیں کو یا شکتی کو اور دبلو برابر پ اینٹو تی ہوتا ہے جبکہ دبلو برابر پ پیارے بچوں پی کا فارمولہ ہوگا پی ارختھات بددھار ساملتیں برابر ہوتا ہے وی انٹو آئی یعنی پی کے اس diferentes برابر ہم لکھ سکتے ہیں وی انٹو آئی لکھ سکتے ہیں اور ٹی ایسے لگا رہ گیا اب پیارے بچوں بتائیے وی کا بھی فارمولہ ہوگا وی برابر آئی آر جسے ہم اوم کا نیم کہتے ہیں پیارے بچوں بتائیے وی برابر فارمولہ آپ کا آئی انٹو آر ہوتا جسے ہم اوم کے نیم کے نام سے جانتے ہیں یعنی وی کا سن پر رکھا کہ آئی انٹو آر آئی پہلے سے ہے ٹی پہلے سے ہے آئی گوڑے آئی آئی سکوائر ملا آر کو لکھا ٹاوٹی کو لکھا یعنی پیارے بچوں وی وی دودھ ارجہ جو ہے یچے برابر آئی اور آر کے پدوں میں میں نے آپ کے ایک وینجک پرابط کیا یہی آپ کا سوتر ہوگا وی وی دودھ ارجہ آر تھا اتپن اسمہ کا جو سوتر ہوگا دھارہ اور پرتروت کے پدوں میں یچے برابر ہوتا ہے آئی سکوائر آر ٹی جو کی اس پیشن نمبر تین کے کھا کا آپ کا اتر ہے تو پیارے بچوں چلتے ہیں اگلے پشن کے اور چرچہ کرتے ہیں تو پیارے بچوں پشن نمبر تین کا کھا کا تھوہ پشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے نیچے پردرشت پریپت میں بندوں اے تتھا بی کے مدھ یعنی بی تل پر تروت تتھا پریپت میں پرواہ دھارہ کا مان گیانت کیجئے تو پیارے بچوں پریپت آپ کے سامنے بنا ہے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے بنا لینا ہے تاکہ سوالوں کو لگانے میں آسانی ہو چلتے ہیں اس پشن کا اتر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو پیارے بچوں اس کو ہم لگائیں گے یہاں پر وی بھوانتر وی برابر آپ کو دیئے ہے سکس بولٹ دیئے ہے جبکی آر ون اور آر ٹو دونوں سامانتر کرم میں ہیں چونکہ لکھیں گے ہم یہاں سے چونکہ آر ون اور آر ٹو سامانتر کرم میں ہیں اتا تل پر تروت آر ڈیس میں نے مانا اور فارمولہ ہوتا ہے سامانتر کرم کا ون اپان آر ڈیس برابر ون اپان آر ون پلس ون اپان آر ٹو تو پیارے بچوں آر ون کمان چار آر ٹو کمان چار اس فارمولے میں میں نے آر ون اور آر ٹو کمان رکھا اور اس کو حل کیا تو آر ڈیس کمان مل گیا آپ کا ٹو اوم اب پیارے بچوں بتائیے چار اور چار اس کا جو تل پر تروت کتنا ہے آپ کا دو اوم ہے اب یہ دو اوم یہ دو اور یہ چار کس کرم میں ہو گئے سرنی کرم میں ہو گئے اب یہاں سے لکھیں گے آر ڈائیس و آر ڈھری سرنے کرم میں جڑے ہیں اس لئے سرنے کرم کا تل پر تروت آر ہے تب آر برابر آر ڈائیس آر ڈائیس پلس آر ڈھری تو پیارے بچوں آر ڈائیس کا مان آپ کے سامنے دو نکالا اور آر ڈھری کا مان آپ کے سامنے چار اوم ہے تو یعنی یہاں سے آر ڈائیس میں آر ڈھری کو جوڑا چار دو چھے آگیا یعنی تو پیارے بچوں اس کا جو اے سی لے کر سی تک اے سی لے کر بی تک تل پر تروت آیا وہ آپ کے سامنے کتنا آگیا چھے اوم آگیا اب پیاروں بچوں بتائیے آر آپ کو دیا ہے آر آپ کے سامنے نکالا جب کی وی بھون تروی برابر چھے دیا ہے وی دیا پیارے بچوں آر دیا آپ کے سامنے تو ہم پیارے بچوں یہاں سے آئے کمان نکال سکتے ہیں چونکہ اس میں لکھیں گے اوم کے نیم کی انسار اوم نے کیا بتلایا دھارہ کے مان میں بتروت گڑا کر دیجئے آپ کا پرابط ہو جائے تو جسے کہتے ہیں اوم کا نیم یعنی وی برابر آئے انٹو آر ہمیں آئے کمان نکالنا ہے پیارے بچوں وی بٹے آئے کے ساتھ آر گڑے میں ہے آگیا بھاگیں وی کمان شے آر کمان شے رکھا پیارے بچوں شے سے چھے کر گیا آپ کو ملا ایک یعنی پیارے بچوں یہاں سے آئے برابر ایک ایمپیئر ملا جو کی اس پرسن کا جو بدھو دھارہ اور جو بدھو پردرود ہے بدھو دھارہ کتنا پیارے بچوں ایک ایمپیئر آئے جبکی بدھو پردرود کتنا ہے آپ کے سامنے اے سے لے کر بھی تک کتنا آگئے پیارے بچوں چھے اوم آئے جو کی اس پرسن کا اتر آپ کے سامنے اچھی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا چلتے ہیں اگلے پرسن کیور پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں پرسن نمبر چار کہہ رہا ہے آپ سے تو پیارے بچوں بدھو دھارہ کا نمانکی چطر آپ کو بنانا ہے اور اس کا سدھاند یا کس پر کار کرتا ہے اور یہ کس طرح سے پوری طرح سے سپلائے ہوتا ہے تو پیارے بچوں چلتے ہیں اس پرسن کا اتر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو پیارے بچوں بدھو دھو دھارہ کا فیگر آپ کے کتاب میں آپ کے پاس بنا ہوگا آپ اس کتاب میں سے اچھے طریقے سے آپ بنا لیں گے تو پیارے بچوں جس پرکار سے ہم میں چاہے آپ ایسے بنا لیجئے یا آپ کے بک میں ہیں آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ بنا لینا اس میں ہم سمجھ لیتے ہیں کسے کہتے ہیں ویدد موٹر ایسی جکتی ایسا ینتر جو ویدد ارجا کو یانترک ارجا میں روپانترک کرتا ہے اسے ویدد موٹر کہتے ہیں یعنی وہا یکتی جو ویدد ارجا کو یانترک ارجا میں روپانترک کرتا ہے ویدد موٹر کہلاتا ہے اب پیارے بچوں یہ سمجھ لینا کہ اس میں آپ کو کیا کیا بتانا تھا اس کا صدھانت کیا ہوگا اس کا کاریویدھی کیا ہوتا ہے چلتے ہیں اس کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے آگے پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں ہیڈنگ کر کے لکھیں گے صدھانت اس میں لکھیں گے جب کسی کنڈلی کو چمب کی چھیتر میں رکھ کر اس میں بیدد دھارہ پروہید کی جاتی ہے تو کنڈلی پر ایک بلیگم کاری کرنے لگتا ہے یدی کنڈلی اپنے اچھ کے پریتہ گھومنے کے لیے سوطنتر ہے تو وہاں اس بلیگم کے کارڑا چمب کی چھیتر میں گھومنے لگتی ہے اس کے گھومنے کی دشا فیلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے نیامانوسار ہوتی ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں یہ سدھانت آپ سمجھ گئے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ سے کہہ رہا تھا اس کا کاریوید ہی کیا ہو گیا کس پرکار سے کار کرتا ہے چلتے ہیں اس کو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں پیارے بچوں ابھیڑنگ کر کے لکھیں کاریوید اس میں لکھیں گے جب موٹر کے آر میچر میں بیٹری سے برش تتھا ویبھکتو ولے کے کھنڈوں سے ہو کر دھارا پر واحد کرتے ہیں تو چنب کی چھیتر میں اسٹھت ہونے کے کارڑ دھارا واحد کنڈلی پر ایک بل آگھوڑ لگتا ہے تتھا کنڈلی گھومنے لگتی ہے آر میچر کے ساتھ ویبھکتو ولے بھی گھومتے ہیں گھرن کے آدھے چکر میں آر میچر کا ایک سرہ برش پی سے سمبند ہو جاتا ہے تتھا شیس آدھے چکر میں کیوں سے سمبند رہتا ہے اسی کارڑا کنڈلی میں پرویش کرنے والی دھارا کی دشا بدل جاتی ہے اور ایسا پرتیک آدھے چکر میں ہوتا رہتا ہے اور آر میچر اسی میں چکر لگاتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے یہاں پرکریا نرنتر چلتی رہتی ہے یہی پیارے بچوں ودت موڈر کا کاروڈی ہے جس پر کار سے ہم لکھے ہیں ایسی ہی آپ کو لکھ دینا ہے اور آپ کو سات نمبر کی پیارے بچوں پر آپ کی ہوگی تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہے کر ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک آسانی سے ملتا رہے پہنچتا رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینگیو